ملکم بیک ناظرین ہکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جنرل صاحب تھوڑا سا اگر جنرل مشرف کے دور پہ آئیں تو دیکھیں یہ رولز آف انگیجمنٹ تو پروگریسیولی آگے بڑھتے چلے گئے آج کا دور وہ کہیں سے اس کی شروعات ہوئی نائن الیون کے بعد اس وقت آپ لوگوں نے اس وقت بھی ہارڈ لائنرز کی بات ہوئی تھی اس وقت جنرل مشرف صاحب کا بھی خیال تھا کہ کچھ ہارڈ لائنرز ہیں آگے پیچھے لوگوں کو کرنا چاہیے تو آپ بتائیے کہ اس وقت آپ لوگوں نے کیا طریقہ کار اپنایا تھا دیکھیں طریقہ کار تو یہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے جس طریقے سے بھی آورٹ کیا جائے ڈیلے کیا جائے ان کی بات کو نہ مانی جائے آگے بہانہ بنا دیا جائے لیکن ابھی جو حالات پہنچ گئے ہوئے ہیں یہ تو حد سے باہر ہو گئے ہیں میرے ذاتی خیال یہ ہے میجن صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو ہماری دیکھیں ہمچارے ناظرین سمجھیں کہ یہ رولز آف انگیجمنٹ جو ایجنسیز ہیں یہ تو بہرحال کام کریں گی ساتھ پہلے بھی کیا اب بھی بھی کریں گی تو یہ سمجھائیں کہ جنرل مشرف کے دور میں کس طریقے سے سنبھالا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بیسز بھی دیئے گئے ڈرونز اٹیک کی بھی پرمیشن جب ہوئی یہ سب بڑی بڑی چیزیں جب ہوئیں تو اس وقت آپ لوگوں نے کوئی پرامیٹرز اسٹیبلش کیے تھے دیکھیں میرا اس معاملے سے کوئی ڈارک تعلق تو نہیں رہا اور نہ یہ معاملہ جو ہے منسٹی آف ڈیفنس میں کبھی ڈسکاس کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ڈسکاس ہوا جنرل مشرف کبھی نہیں کیا اور یہ آئی ایس آئی اور پریزیڈنٹ کے درمیان ہو سکتا ہے بہت انٹیمیٹ رلیشنشپ ہوتا ہے اور اس میں رولز آف انگیجمنٹ میں یہ تو بنیادی چیز ہے کہ پاکستان کے انٹریسٹ کو سامنے رکھا جائے لیکن اس وقت امریکن پریشر یقیناً تھا کہ آئی ایس آئی میں ایسے لوگ ہیں جن کی ایکسٹریمس سے رابطے ہیں اور وہ اپسکٹ کر رہے ہیں یہ جو انٹیلیجنس کی کوپریشن ہے اور ان کو وہ ریپلیس بھی کرانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھ تو اس وقت ہماری حکومت جن مشرف بھی چاہتے تھے یہ نا تو آئی ایس آئی سی آئی کے تو خیلی پریشن نہیں تھا آپ کا اپنا بھی ان کی ڈکٹیشن لینا کہ جی اسی آدمی کو رکھا جائے یا اس آدمی کو یقیناً نکالا جائے ایسی بات نہیں تھی ایک جنرل ان کی تھرسٹ لائن تھی کہ ایسے وہ لوگ آئی ایس آئی میں جن کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایکسٹریمس کے ساتھ ہوں یا روابط ہوں ایکسٹریمس کے ساتھ وہ آئی ایس آئی کی ایکٹیولسٹ پہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ اپانڈمنٹ بھی نئی ہو رہی ہیں وہ ایک آزاد خیال اور لبرل زین کے لوگ ہوں جن کے ساتھ پھر انٹریجنس جنرل مشرف کہہ رہی تھے اور جنرل مشرف کہہ رہی تھے سی آئی اے کی امریکنز کی یہ کوشش تھی جنرل مشرف کی یہ نہیں تھی نیچرلی ان کی نہیں کوشش تھی وہ ان کی مرضی یہ ہی ہوتی تھی کہ بھائی دیکھیں کوئی ایسا آدمی ہے سپیسیفیک تو آپ بتائیں کوئی انسیڈنٹ ہے اس کے پیچھے تو بتائیں زیادہ حمد صاحب آپ کی کیا ریڈنگ ہے جنرل مشرف کے دور دیکھیں میں ایک بات آپ کو پتا ہوں جنرل مشرف was a very useful idiot for them میں بہت سخت لب استعمال کر رہا ہوں میں نے جنرل مشرف کے زمانے کے core commander سے بھی باتیں کی ہیں people who are very close to him اور وہ offend ہوتے تھے اس بات پہ کہ امریکنز کے ساتھ association میں بہت ساری باتیں جنرل مشرف اپنے core commander سے بھی share نہیں کرتے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ ministry or defense میں یہ باتیں کبھی discuss نہیں کی جاتی تھی مشرف had a one on one relationship وہ relationship جو مشرف کی تھی امریکنز کے ساتھ وہ پاکستان آرمی میں share نہیں کی جاتی تھی اور پاکستان آرمی کے patriotic elements جو اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اس وقت بھی resist کر رہے تھے کہ کسی طرح امریکن influence کو پاکستان میں کم کیا جائے امریکنز نے مشرف سے direct اجازت لی تھی اس بات کی کہ امریکنز ٹائبل ایریاز میں وہ اپنی special operations command کو جیساک joint special operations command جس کا کامی ملک میں دہشتگردیاں کرنا حکومتوں کے تختیں الٹنا ایٹمی ہتھیاروں کو تلاش کرنا اور دہشتگرد گروہوں کو تیار کرنا ہے کہ مخالف دشمن تنظیم ملکوں کے خلاف اس کو operate کرنے دیا جائے اسامہ بن لادن کی تلاش کرنے کے لیے اسامہ بن لادن کو تو انہوں نے تلاش کیا نہیں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان پیدا کر دی ہم نے آج سے تین سال پہلے ٹیلویجن پر پروگرام کر کے کہی تھی یہ بات کہ بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان is an American CIA sponsored terrorist organization created through جیساک یہ باتیں راؤنڈ ریکارڈ ہیں میڈیا پہن تین سال پہلے ہم نے ہی باتیں کہیں تھی اس وقت لوگوں نے کہا conspiracy theories ہیں اب ہوا میں بات اڑا رہے ہیں چاہتہ بھی لوگ ہیں conspiracy theories now the point is ڈیویس کے پکڑنے کے بعد تو اب چیز conspiracy theory نہیں رہ گئی ڈیویس is a جیساک operator ڈیویس is not a direct CIA operator he operates under the command of جیساک joint special operations command he is not a direct CIA so اب تو conspiracy theory نہیں رہی now what had happened was کہ دو ہزار ساتھ تک CIA اس قدر organize کر چکی تھی terrorist activities کو پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار ساتھ ہمارے لیے بہت برا سال تھا جب جیس کیو میں حال یہ تھا کہ لیفٹن جنرل مشتاق میں ایک بھی جیس کیو کے باہر شہید کیے گئے تھے لیفٹن جنرلز ہمارے شہید ہو رہے تھے اس صورتحال میں that was the time جب انہوں نے مشرف کو replace کرنے کا فیصلہ کیا because مشرف کے بعد انہوں نے یہ democracy لانے کی میرے خلال دو ہزار ساتھ میں مشرف کو انہوں نے انہوں نے نکالا یا پاکستانی نکالا it's a different debate لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ریاض خوکر صاحب کے پاس جاؤں آپ دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ تک اس وقت foreign security تھے تو آپ کا بھی کچھ نہ کچھ input تھا پاکستان US relations میں تو جو یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس نویت کی cooperation تھی پاکستان اور امریکہ کی agencies میں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کسی حد تک autonomous تھے امریکن agency ایک یہ جانت ہے جو بات کر رہے ہیں اس میں بلکل صداقت یہ ہے کہ مشارف صاحب major issues کے اوپر major substantive issues جو کہ وہ امریکہ کے ساتھ full discuss کرتے تھے وہ institutions کو confidence نہیں لیتے تھے فارنفس کو کچھ نہیں لیتا I don't recall a single conversation that I ever had with him جس میں کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہو یعنی کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں یا کہ CIA کے پاکستان میں کس قسم کی operation ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ agree کرتے ہیں کہ operations اس نویت کے تھے جو یہ کہہ رہا ہے I may not agree with him completely میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ CIA was behind such and such operation یہ مجھے علم نہیں ہے لیکن بڑھائی تھی presence CIA کے presence نہیں دیکھیں جو massive presence ہوئی ہے CIA کی that is post مشرف this much I know کہ اس وقت under control تھا that was a relationship between ISI and CIA they were cooperating on whatever issues or whatever subjects they wanted to cooperate on وہ آپ پاس میں ان کی cooperation وہ فریم بگ ایک تھا آپ کہہ رہے ہیں فریم بگ تھا جن مشرف کے دن میں فریم بگ تھا limited limited فریم بگ تھا جس میں ISI اور CIA کوپریٹ کر رہے تھے on the war on terrorism دیورنگ جل مشرف رسطہ ہیں بالکل اس میں کچھ لیکن جو بیسز بیسز کی بات تھی وہ تو کسی کو نہیں بتا تھی وہ تو بھی آپ کو نہیں بتا تو آپ کو پھر کیا پتا تھا نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ بات دیکھئے مقصد ہے کہ ہم we cannot we cannot be activists جو آپ تک آرہا تھا میں نہیں پھر پریزیڈنگ کیلئی آپ کیا کر رہے ہیں بٹیو نیو سمتنگ بہت کچھ پتا تھا بہت کچھ پتا تھا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں مگر فارمل ریلیشنشپ نہیں تھا دیکھیں شروع میں جب یہ یہ نا چیز یہ کیابیننگ میں کبھی وہ ڈسکس کرتے تھے نہ کبھی انہوں نے اپنے ہو سکتا اپنے انہوں کا کچھن کیابینٹ ہو ان سے بات جنرل صاحب یہ بتائیں آپ کو مشرف صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ان کے انرموس کیابینٹ میں ہیں جب وہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو میں جنرل حامد دواز کے پاس جاتا ہوں تو آپ کی نظر میں یہ کچھ نہیں تھا آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس نویت کی جس کی یہ بات کریں اور جیس خوکر صاحب بات دیکھیں جب یہ نائن ہوا آپ دنائی نہیں کیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کریں اس پر میں کمنڈ نہیں کہوں جو ایکسٹینٹ میں اپنی مرضی نہیں مجل مشہد تو میں اس وقت کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ معایدے ہو رہے تھے تو پاکستان نے ایک چیز تو زور دے کے کہ پاکستان کے سائل سے کوئی فائر جو ہے افغانستان کی طرف نہیں کیا جائے گا اور پاکستانی سولجر کوئی افغان سائل کے اوپر قدم نہیں رکھے گا یہ جو بیسز ورہا کہ آپ بات کر رہی ہیں اس میں جو اپرنٹ چیز شامل کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لجسٹک بیسز ہوں گی کوئی ان کا زخمی ہے ان کو ایویکویٹ کرنا ہے کوئی راشن واشن کا مسئلہ ہے اس کے لئے بیسز تھی اگنسٹ افغانستان اور اینا اینا پلیس یہ جو ہمارے لیول پہ درونز تو فلائی کرتے تھے ان بیسز اگر ان کی انڈورنس دیکھی جائے تو جن بیسز کا آپ نام لے رہی ہیں وہ شمسی اور جائے کو باب وہاں سے ان ڈرونز کو لاکہ ترائیبل ایریا میں اپریٹ کرنا تو ان سائیڈ افغانستان تو افغانستان کے اندر ڈرون رکھنے میں کیا ان کو حرج ہے جب وہاں پہ ناظرین اس پونٹ پہ بریک لیتا بریک کے بعد آئیں گے اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے